کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سبائی وزیر شہلہ رزا سندھ پولیس اور محکمہ ترقی نسوان سندھ کے کاوشوں سے ایک اور نو عمر مسیحی بچی کو بازیاب کروا لیا گیا تفصیلات کے مطابق تیرہ سالہ مسیحی بچی مشل منور کو کراچی کے علاقے سیدباد سے ستائیس دسمبر کو اگوا کیا گیا تھا جس کا مقدمہ مگوی مشل کے والد کی مدیت میں گزشتہ سال اکتیس دسمبر کو تھانا سیدباد میں درش کیا گیا بچی کے والدین نے سندھ کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن سے بھی رافتہ کیا تھا تاہم بچی کی ادم بازیابی کے باعث کمیشن کی جانب سے مطلقہ کیس کو محکمہ ترقی نسوان سندھ کے سپورٹ کیا گیا تھا جس کے بعد سبائی وزیر سندھ سیدہ شہلہ رزا نے مشل کی بازیابی کے لیے آئی جیس سندھ سے بھی ملاقات کی تھی جس میں صوبے کے تمام ایڈیشنل آئی جیس بھی موجود تھے شہلہ رزا نے بچی مشل کی بازیابی سے متعلق تفتیش کے عمل کا مکمل فالو اپ رکھا تھا سبائی وزیر سیدہ شہلہ رزا کی ذات دلچسپی اور آئی جیس سندھ کے احکامات کے باعث پولیس کے انٹی وائلنڈ کرائم سیل نے بچی کو کراچی کے علاقے قائدبات سے بازیاب کر کے دو ملزمان محمد نمان ولد ہنیف اور لال محمد ولد یکو کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بچی مشل کو عدالت میں بیش کیا جہاں معزیس عدالت نے بچی مشل کو اس کی خواہش کے مطابق والدین کے ساتھ جانے کے احکامات جاری کیے جس کے بعد مشل کو والدین کے سپورٹ کیا گیا یاد رہی کہ سبائی وزیر سیدہ شہلہ رزا محکمہ ترقی نسوا سندھ اور سندھ پولیس کی مشترکہ کاوشوں سے گزشتا دو ماہ کے دوران سات مگوی بچیوں کو سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے بازیاب کروایا جا چکا ہے